اسلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکس میں نے بیٹھی میں فیلحال ون پرتی ڈسٹرک میں ہوں ون پرتی یعنی جو محبوب نگر سے ستر کلومیٹر دور ہے اور میں میرے ساتھ میں جو ہے ہمارے عبدالواحد صاحب ہیں جو یہاں کے مخامی ون پرتی کے سیاست کے ریپورٹر ہیں آپ اور ہمارے حافظ نوارالرحمان صاحب ہیں آپ جو ہے آپ کے بھی بہت کارنا میں ہیں سیرات المستقین ایک نام سے تنظیم چلاتے ہیں بہت ہی کار خیر کا کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں پورے ایک حافظوں کی ٹیم ہیں یہاں پر ہمارے حافظ سید ریاض الدین صاحب ہمارے حافظ سید ریاض الدین صاحب ہے اور سید افروز یہ ابھی حفظ چل رہا ہے ان کا کتے پارے ستائیس سیویس پارے ہو چکے ہیں اور حافظ محمد منور یہ ہمارے منور صاحب ہے حافظ صاحب اور حافظ عبدال کریم صاحب ہیں حافظ عبدال کریم صاحب ہیں آہ اچانک آیا میں حالانکہ کسی کو اطلاع نہیں تھی تو حلو حلو معلومات ہے سب لوگ مجھ سے ملنے آئے میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہے شمیم بیگم اور شمیم بیگم جو ہے آج سے تقریباً ایک مہنہ دیڑ مہنہ پہلے میرے کنے پرجہ دربار میں آئے تھے ان کے شوہر محمد اقبال آہ یہ دونوں آئے تھے وائف اور ہزبین آہ تقریباً رات کو تین بجے میری ان کی ملاقات ہوئی تھی ان کا مدہ یہ ہے کہ ان کی لڑکی کی شادی تھی یہ دونوں میاں بیوی مل کے بیڑی بناتے لوگ یہاں پر پورا بیڑیوں کا کام چلتا تو ان کی لڑکی کی شادی تھی ان کو پانچ لڑکیاں ایک لڑکا ہے پانچ لڑکیاں ایک لڑکا ہے تو ان کی چوتھی لڑکی کی شادی تھی تو جب لڑکی کی شادی تھی تو یہ جو ہے میرے پاس آئے تھے دوسری آہ انہوں ایک لاکھ روپے کچھ خرضہ لیے تھے آہ کوئی ایک رڈی ہے آہ انٹریس پہ وہ شادی جیسا دینا خریب آئے اچانکہ ان کے شوہر کو پیرلائیسس ہو گیا تو وہ ایک لاکھ میں سے تقریباً چالیس ہزار روپے شوہر کی دیمہ داری میں لگا دی ہے وہ کیونکہ لڑکی کی شادی تہیتی ہو شادی تو رکی نہیں آہ شوہر بستر پہ تھے یہ بیچارے اور چالیس ہزار روپے کئی سے یہ وہ بغر سودی ہے وہ کوئی ان کے جان پچانت میں تو شادی ہو گئی ہونے کے بعد میں آہ شوہر دواخانی میں رہے کئی دن تک آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ابھی بھی جو ہے انہوں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو اور ایک جگہ سے بیس ہزار روپے لیے اب یہ جو ایک لاکھ روپے سود پہ لیے تھے انہوں تقریباً اس کا انٹریس 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 یہ بن نہیں سکرے تھے وہ جس سے پائیسے لیے بیچ میں کوئی ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے ان کو پائیسے دلانے میں وہ آدمی جا کے ان کو تنگ کر رہا پھر وہ آ کے ان کو تنگ کر رہے ہیں یہ بیچارے گھر چھوڑ کے چھپتے پھر رہے تھے کبھی سٹیشن پہ کبھی بسی سٹاپ پہ چھپتے پھر رہے ہیں یہ جس کے انہوں پائیسے دینا تھا ان کے بیٹیوں کے سسرال پہ جا کے انہیں تنگ کر رہا تھا تو ایک دن آئے بہت رو رہے تھے تو ہم پہلے مرتبہ اپیل دالے تھے تو ان کو جو ہے تقریباً ساٹھ ستر ہزار روپے کچھ آئے تھے جو علاج وغیرہ کر آئے ایک صاحب خیر جو امریکہ میں رہتے شکاگو میں وہ ان کا ویڈیو دیکھے دیکھ کے وہ لے کہ میں ان کا جو سوت کا خرضہ ہے وہ میں پھیڑنا چاہ رہا ہوں بلکہ تو انہوں جو ہے بیچارے ایک لاکھ روپے ان کو بھیجے پھر وہ جو پہلے ساٹھ ہزار روپے آئے تھے اس میں سے چالیس ہزار روپے نکال کے یہ اب ہم ان کے مکان پہ جائیں گے میں ہیدراباد سے اتنی دور اس لیے آیا کہ وہ جو صاحب پیسے بھیجے تھے وہ شرط لگا دیئے تھے کہ آپ خود جا کے ون پرتی میں یہ اپنے ہاتھوں سے دیکھے وہ جو ان کے گھر کے پیپر آؤس کے نرہن ہیں اور ان کے لڑکے کا فون ہے وہ آپ چھڑا نہ بول گیا تو یہاں پر میرے کوئی لوکل ٹچ نہیں تھا یہ ون پرتی ہائے کا مجھے اتنا معلومات نہیں تھے میں جب میرے فون میں ڈائل میں چیک کیا تو ہمارے عبدالوحید صاحب ہمارے سیاست کے ریپورٹر صاحب کا نمبر نکلا تو آپ بھی خواہد ظاہر کرے کہ اگر آپ آگے تو بہت اچھی بات ہے تو میں محبوب نگر میں افطار کی دعوت تھی محبوب نگر میں ہم افطار کی دعوت ریٹنٹ کر کے ستر کلومیٹر آئے اب تقریباً رات کے دس بجر انشاءت میں سمجھتا ہوں پونے گیارہ ہے ابھی کچھ ہی دیر میں پھر ہمارے بہیدر آباد بھاگنا ہے سہر کے لیے تو میں سب سے پہلے تو میں اللہ اور اس کے حبیب کا شکر گزار ہوں کے اللہ تعالی کیونکہ رمضان میں جو ہے اور اللہ تعالی خوران میں فرمایا ہے کہ کسی کو سوت خار کے ظلم سے بچا تو یہ بہت بڑی کارنامہ ہے یہ آہ جو بھی صاحب خیر یہ مدد کرے ہیں وہ تو یعنی جنت نے اپنا مقام بنا لیا ہے کہ ایک مظلوم لاچار ایک معذور شخص کو ایک خاندان کو جو ہے آپ سوت کے ظلم سے بچائے ہیں اور اس میں جتنے بھی میرا تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو ثواب دے اور میں چاہوں گا بولیے ماں کیا ہے آپ کا اسلام علیکم صاحب میں ایک جگہ ایک لاکھ روپے باقی لیتی سب اور ایک جگہ چالیس ہزار لی خساب کرنے دے خساب اب گھرو صاحب ہے ان کا نام اب ایک جگہ بیس ہزار لی تو یہ ایک لاکھ والے انگر نے کتے بھی ایک لاکھ پچاس پر چلر ہوئے میں گیارہ ہزار بندی صرف سوت ان کا اب کم کا نئے بھن رہے تھے میرا بھور تنگ کر رہے تھے کہ در سبج میں نہیں آرہ تھا میرے شوہر کی طبیت اکچھی نہیں گھر کو پھر لائے تو لیتے ہو لوگا تو بچ میں دیا ایک دن رات کو وہ چک کرتے چک کرتے بیٹھیں دماغ خراب ہو کے اتنے میں میں رکھا امجیت علی صاحب کا ویڈیوز مل گیا تو میں دیکھی یہ تھوڑے پھیکن سے آتے ہیں بلکہ ایسا ایسا تین دن دیکھی میں تو صاحب کے بہت ویڈیوز آ رہے تھے میں بولی صاحب کہاں گئے کہ آنے بہت چکری پندرہ روز نہیں ملا پندرہ روز کے بعد ایک نیپال کی نیپال میں ایک لڑکی ہیدر آباد کی ہے نیپال میں آریسٹ ہوئے گا تھے وہ ویڈیوز لگیا میرے کو تو صاحب اس میں بات کر کے نیزام بات کے آدمی تھا گانجے کے ساتھ گرفتار ہو گیا وہ ویڈیوز دیکھی میں گرفتار ہوئے صاحب ان کو رہا دلانے کے لیے صاحب ایک ویڈیوز بنا کر چھوڑے تھے وہ ویڈیوز میں صاحب کلیمبر میں سکرین چارٹ مار لے کو صاحب کا فون نہیں لگ رہا لیکن اٹھا رہے نہیں تھے کوئی بھی میں بولی یہ صحب ہوں اس نے بہتر جانا یہ تو فیق نیز نہیں اڈرس ملنا بتا ہیدر آباد جانا کوئی بھی پچھان دے ویڈیوز ویڈیوز ویرال ہوا بتا نہیں پچھان دے دیکھنا ملکہ ایک دن رات کو بچوں بھی نہ بتا ہے گھر سے تین بجا رات کو نکل گئی نکل جا کے ہیدر آباد میں ساپ کا اڈرس دھونی تین روز تین روز کے بعد بہت مشکل سے ساپ کا بہت بازو میں چنچل گڑے میں چھے ہدرس میں تو پتہ نہیں ہیدر آباد میں بھولی جا کے وہاں در لبن میں ہوتا رہی اترنے کے بعد آفیس کرنے کے بعد وہاں کے بھائیان ساپ ساپ کے ادمی آتے بھوت عزت کرے بھوت یہ کر اپنا کار سے کتی دور سے ہے ساپ اپنے ملتے شامنے ملتے ساپ گاؤں جا کوئی بھول کے بھول کے پاس میں درگا میں بیٹھو بیٹھا دیے میرا انتظام کرے اس کے بعد ساپ ملے ملیں گے ساپ ساپ بھی کچھ پروگرام سے جا رہے تھے کامر ایڈی کچھ سنگا ریڈی سنگا ریڈی جا رہے تھے میں بھولی ساپ میں آپ کے واقعے اتتی دور سے ہی ساپ میں پوری آپ کو بازو پرکے ساپ میرے بھول اتتی دور سے کہاں تو بھی یہ مہون پڑتی ہو ایسا پھلا نے کلنور سایڈے ساپ ایسا محبوب نگر کہ آگے بھو دور ہوتا ساپ میرے کانے تقریباً ساڑھے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے لگتا ساپ بس کو آئے تو ٹھیک ہے ہم آبال کے کھانے کا انتظام کر کے ایک ساپ کے عدمی کے اس میں میرے رکھ کے ان کو دیکھ سمجھ گئے یہاں لیڈیس ہیں انہوں میں آئے تک ان کو اچھے بعد ویڈیوز بناے ویڈیوز بنا کے جاؤں ماں میں کرتا ہوں میرا اس دن گوگل نیمبر میں تھا بولے ساپ گوگل نیمبر بنا کے بچہ نے اٹھا رہا تھا وہاں فون گوگل نیمبر بولنے بھی پھر ون پڑ دی گئے پھر دوسرا دن چل گئے جانے کے بعد پھر ساپ اسا بنا کے چھوڑے تو اب آپ کو یہ خرضہ تو پھٹ گیا پھٹ گیا اب ابھی اور دو خرضے ہے ایک چالیس ادار ہے اور ایک بیس ادار ہے آپ کا ویڈیو جو بھی دیکھ رہے ہیں اپیل کرو وہ بھی پھٹ جاتا اللہ رمضان کی برکت میں حافظ صاحب بھی دعا کریں گے آپ کے آس سے بولیے سابق غیخہ صاحب کا بیچارے غیخہ صاحب نام ہے ان کا لیکن بہت جنہیں ڈر آتے میرے گھڑو بھئے چھوڑا لے کے آتے تو خود جتن پھائے لے باقی پڑھو علاج کو پیسے ذرت ہے وہ بھی کریں گے علاج بھی کریں گے روبا مشین بابی سہزار بول رہا ڈاکٹر ہو روبا مشین روبا مشین کہتے تھا ایسا ہوں یہاں کیسا کرنے کا اچھا ان کو پیرلائیسس ہو جانا کریں گے انشاءاللہ میں ہمارے حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی دعا بھی کریے صحت یا بولیے ہمارے حافظ نوار الرحمن صاحب سے بولنا حافظ صاحب اللہ علیکم ورحمت اللہ وغرکاتو میں عمجد اللہ خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ان پڑتی کو یہاں پر پیٹا گڑے میں آ کر عمجد اللہ خان صاحب ایک خواتین جو ان کے پاس پرجہ دربار میں جا کر ان سے اپیل کیے تھے جو پیسوں کے لیے عمجد اللہ خان صاحب بہت ہی خاص وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو بھی ان کا خرضہ باقی ہے ساٹھ ہزار روپے وہ آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ تعاون کریں اور ان کے شوہر کے لیے دعا کریں بیمار ہے یہ آئیے چلتے ان کے شوہر کو دیکھیں آؤ مبتہ شوہر کر دیکھو آپ بلکل گاؤں میں کھڑے میں یہ گرمی میں بلکل تو یہ ان کے شوہر ہے بیچارے لیٹے ہوئے دوائیں پورے ہیں ان کو ہوش بھی نہیں 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 مت اٹھاؤ مت اٹھاؤ ماں مت اٹھاؤ مت اٹھاؤ ماں رو رہی ہیں شاید بیچارے انہوں رو رہی ہیں بیچارے دیکھو آپ کو یہ پیر کئی کو سوچ گیا ان کا اتتا وہ آپریشن کرنا ہو رہے تھا جی آپریشن کرنا ہو رہے تھا ہاں کیا آپریشن کرنا بولے یہ ماں یہ ذرا بلکی ٹھٹا پیر بتاؤں انچیکشن ماں یہ آپریشن کرنا یہاں سے بول رہے یہاں سے یہاں تک آپریشن کرنا لائیڈ بھی نہیں ہے بیچاروں کنے صحیح تو اب ان کو کوئی دوائے خان میں ایڈمیٹ کئی کو نہیں کرا رہا کرائے آپ مادت کرنے کے بعد یہ پیسے گھر میں رکھ ہم لوگا فون بھی چکنے کریں دوائے خانے میں ایڈمیٹ ہوئے اس میں تیس ہزار روپے پڑھتے صاحب ہم لوگا یہ پیسے میں بھی تیس ہزار پڑھتے ہوں پھر آپ پھر اپیل کر گئے پھر پچیس ہزار چھپیس ہزار مانگائیں 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 ٹھیک ہے اب آپ کا ایک تو چالیس ہزار خرضہ ہے ایک بیس ہزار ہے اور یہ علاج کرانا ہے اب ان کو علاج کو کتے پیسے لگتے ہیں ان کو بتاو اچھے دعوی خانے میں کرائیں گے لگ چلو اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہ جس کے گھر سے جس کے پیسے لیے ناموں در آگیا ادھر آئیسا پیچر ٹاپ لوگ دیکھئے تمام حافظوں کے ساتھ میں یہ بہت کم موقع ملتا کہ ایسا حافظوں کے ساتھ گزرنے کا بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ونپرتی کی زمین کو صاحب در آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھئے آپ کو اس نے گاؤں کھڑے میں لے کے آیا اتی دور ہمارے یہ ہندہ لیتے ہیں آپ ہماری گاڑی میں بڑھ جائیے وہ لیڈیز کو ادھر بٹھا لیتے جگہ ہے گاڑی میں